کہ ہم ملک ملک پھریں ایک اسرائیل اور بھارت رہ گیا غالباً یا کچھ وہ ملک ادارے رہ گئے ہیں جہاں ہمیں پتا نہیں ہے کہ یہ کرزہ دیتے ہیں باقی کوئی ایسی جگہ جہاں ہم نے کرزہ لینا نہ چھوڑا ہو یا کوئی جگہ چھوڑی ہو جب آپ کے پاس یعنی آپ اپنی بہترین ٹیم لا کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس دو آپشن بچتی ہیں کہ جو غریب آدمی اس کو ٹیکسوں میں جکڑتے جاؤ اور ملک در ملک کرزے لیتے جاؤ آپ کے سامنے بھارت کی اگزامپل ہے آپ کا دشمن ملک ہے دیکھ لیں کب سے آئی ایم ایف کو گوڈ بائی کہہ چکا ہے کون سا شعب ہے جس میں اس نے ترقی نہیں کی آئی ٹی دیکھ لیں اس کی سپیس ٹیکنالوجی دیکھ لیں اس کا ذر مبادلہ دیکھ لیں اس کا عرب پتی بزنسمن دیکھ لیں اس کا باقی اس کے سارے دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ چین آپ کے بعد نکلا ہے اس جنجٹ سے اور آج وہ کہاں پہنچ گیا ہے آپ کیوں رکے ہوئے ہیں کیوں کیونکہ بڑی سیٹوں پر چھوٹے لوگ بٹھا دیے گئے ہیں کیونکہ اوپر والے پورشن خالی ہیں کیونکہ کوئی پلین بھی نہیں ہے جب آپ کہیں کہ میرے پاس پلین بھی نہیں ہے جب آپ کہیں کہ میں نے ایک ہی کرنا ہے کہ میں نے بنیان اتارنی ہے اور ٹیکس لگانے آپ کو نہیں پتا کہ ایک ہزار عرب کا اگر خسارہ ہے تو یہ کیوں خسارہ ہے کبھی کسی کوئی بھی کسی پارٹی کو میں نام نہیں لیتا کسی پارٹی کا کوئی بندہ ایسا مجھے بتائے جس کی ایک دکان ہے اور وہ خسارے میں چل رہی ہے اور وہ چلائی جا رہا ہے یا کوئی ایک مل ہے اور وہ خسارے میں چل رہی ہے اور وہ چلائی جا رہا ہے یا کوئی ایک فیکٹری ہے جو وہ خسارے میں چل رہی ہے اور چلائی جا رہا ہے نہیں چلاتا کیوں کیونکہ اس کا وہ حل نکالتا ہے پرافٹ نہ ہو تو بیچ دیتا ہے ہماری سٹیل میل کیوں پی آئی اے کیوں بڑی صاحب ایک سوال لے لیں تو بھائی جان دو اکشن ہے آخری بات ایک سوال دو اکشن ہے ایک کہ اگر آپ نہیں کچھ کر سکتے تو میربانی کر کے چھوڑ دیں یہ کام کوئی عام آدمی بھی کر لے گا ہر روز آپ قیمتیں بڑھاتے ہیں ہر روز کام کرتے ہیں کرزیں لیتے جاتے ہیں اور ٹیکس لگاتے جاتے ہیں ذرائع آمدن پیدا کریں اپنے خرچے کام کریں اپنے یہ جو مفت پٹرول ہے اس کو کام کریں مفت بجلی کو کام کریں بیوروکریسی کا سائز گھٹائیں میکمو کا سائز گھٹائیں اوپر ہے کوئی پانچ وزارتوں کے علاوہ اوپر رکھنے کی وزارت ہے این ایف سی ایوارڈ پر فوکس کریں اس کو چینج کریں صوبوں کو کہیں ٹیکس کولیکٹ کریں یہ جو چوری مس مینجمنٹ اور مس گورننس ہوتی ہے اس کو روکیں اپنے ساروں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں اپنے اپنے مافیاز کو نہ نوازیں اور یہ جو بار پیسے لے گئے ہیں کون سرمایہ کار پاگل ہے جو دبئی لیگز سوئس لیگز پینامہ لیگز پنڈورا لیگز کے بعد آپ کے پاس آئے گا کوئی پاگل ہے جب آپ کے اپنے بزنس مین کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے بار کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے کوئی کسی پر مقدمہ ہے کوئی آئے گا سرمایہ کاری بڑھائیں گندب زیادہ ہوئی تھی تو کیا وجہ تھی کہ آپ نے کسان کو رول دیا کپاس زیادہ ہوئی تو کیوں نہیں فیدہ اٹھا سکے خردنی تیل کیوں باہر سے ابھی بھی نوے فیصدہ منگوا رہے ہیں کیوں باہر سے ہمیں دس ارب ڈالر کے زراعت کا ہمارا ملک ہے تو کیوں باہر سے چیزیں منگوانی پڑتی ہیں بڑے بڑے فیصلے کریں مشکل فیصلے کریں چھوٹے فیصلے ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں ختم کریں ملک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں صاحب ان کی بات چنے گا ملک صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے سیل میں اس کے بارے دیکھیں میں بھٹی صاحب کے بارے میں جو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو سکس یونٹ ہے آپ کے ان کو بیج دینا چاہیے مسئلہ ہمارا یہ ہی ہے میں نے کسی ایک جماعت کی بات نہیں کی آپ کو یاد ہوگا پی آئی اے کو آصف علی زرداری صاحب پر جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ ٹرکر شیئر لائن کے ساتھ ایک معایدہ کر رہے تھے کہ ہم یا مسافر استنبول لے جائیں گے آگے سے ٹرکر شیئر لائن جو ہے پوری دنیا میں لے جائے گی اور جو اس کا پرافٹ ہے وہ ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے یعنی پی آئی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی اس کلیبریشن میں کر چلی جاتی نہیں کرنے دیا گیا سیاسی جماعت میں میدان میں آگئی نیجر زرداری صاحب بیچنے لگے ہیں سٹیل مل کے بارے میں میاں نوازشی نے فیصلہ کیا ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں مجھے آر بھی یاد امران خان صاحب سٹیل مل کے بعد دھرنا دینے چلے گئے تھے کسی نے پوچھا امران خان صاحب سے کہ آپ دھرنا کیوں دینے گے ہیں کہ بھائی صاحب آپ مل اس ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے سیک یونٹ ہے ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں خان صاحب میدان میں اتر ہوئے تھے مسئلہ سیاستدانوں کا یہ ہے تمام سیاستدانوں کا انہیں وارڈ چاہیے خواہ اس کے آپ سے خارجہ فالسی تباہ ہوتی تباہ جائے ایکانومی تباہ ہوتی تباہ جائے آپ کے ملکوں کے ساتھ تباہ ہوتے ہیں تباہ جائے ملک صاحب میرے ایک سوال پھر یہاں پہ ہے آپ کی کریٹرسائزن کے جناب سارے سیاستدان جو ہے وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر اتجاج کرتے ہیں یا فیصلے کرتے ہیں آلٹیمٹلی کرنا تو پھر سیاستدانوں نہیں ہے نا سیاستدان نہیں کرتے جب دوسرے کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں اتراز کرتے ہیں بڑے فیصلے کریں دیکھیں میں ارز کر رہا ہوں بڑے فیصلے کریں مجھے بتائیے بڑے فیصلے اس ملک میں کسی نے کرنے دیا پچھلے چودہ سال کی سیاست آپ کے سامنے دوزار دستے لے کے دوزار چوبیس تا کیا ہوا ہے یعنی آپ آئی ایم ایف کو گڑوائے کہا کے نکلے اب میں نام لیتا نوازشی یہی کلیم کرتے ہیں کہ میں نے آئی ایم ایف کو خداحافظ کہہ دیا تھا اس کے بعد نوازشی کی پکڑ گئے شاید بٹی صاحب کا بڑا دبنگ انداز گفتگو بڑا دبست تجزیہ رہا موسٹ ایکسپیرینسڈ اور حق اور سچ کی آواز بٹی صاحب نے کافی کچھ آج کے نیلسیز میں سامنے رکھا ہے امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اور آئندہ بھی انشاءالہ تعالیٰ اور ان کے تمام تر تجزیہ اب تک بر بر پہنچاتے رہیں گے منصور علیہ خان صاحب کے سامنے انہوں نے گفتگو کی ہے منصور علیہ خان صاحب نے بھی کچھ سوالات پوچھے اب اب ہول سچویشن ناؤ ان پاکستان اور پاکستان میں جو بھی اب ستحال ہے اب ریسنٹلی شباشر صاحب نے بھی خطاب کیا قومی سے خطاب کیا اور انہوں نے تمام تر معاشی اشاری جو ہیں وہ بتائے پاکستانی عوام کو اور نیکسٹ کیا ان کے فیچر پلانز ہیں اور پانچ سالہ دور حکومت میں وہ کیا گرنے جا رہی ہیں اور دوست ممالک کے حوالے سے تو بھٹی صاحب نے بھی حال احوال اوورال کہ یہ حکومت جو ہے وہ کامیاب کتنی ہوئی ہے اور فیل کتنی ہوئی ہے اور معاشی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے انیلسز کو آپ تک پہنچایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آپ تک بروقت پہنچائیں گے اپنا بہت خیال رکھی گا ہمارے اس چینل تک ابھی خاص خیال رکھی گے انشاءاللہ تعالیٰ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچائیں گے اللہ حافظ